اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری ماں عزت عائشہ فرماتی ماں ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امراتاً ولا سبیاً قط کبھی کسی بچے کو نہیں مارا کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا ومن تقام علی نفسی قط کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا اس نے مجھے گالی دیتی اس نے برا کہا تھا اس نے میری بیوی پر تحمد اپنی ذات کے نہیں کبھی نہیں ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يخلل فلا هادئ له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له ونشهد ان محمدًا عبده ورسوله وبعض قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید بالفرقان الحمید اوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز عليه ما عنیدتم حریص عليكم بالمؤمنین رعوف الرحیم صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لَا يُمِنُوا اَحْدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ اَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ وَفِی رِوَایتِ مِنْ اَحْلِهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ محترم بزرگو دوستو اور ساتھیو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں رشاد فرمایا کہ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے اندر سے ایک رسول آ چکے ہیں عزیز عليه ما عنیدتم تمہارا مشکلات میں پڑھنا پریشانی میں پڑھنا انہیں بھی بھاری ہوتا ہے ان پر بھی دشوار ہوتا ہے اور وہ تمہارے لیے خیر کے حریص ہیں تمہاری بھلائی چاہتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے لیے ان کے اندر رافت ہے ان کے اندر رحمت ہے کوٹ کوٹ کر بھاری ہوئی ہے کیوں اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خود کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے والدین سے زیادہ اپنی اولاد سے زیادہ اپنے اہل خانہ سے زیادہ اپنی مال و دولت سے زیادہ چاہنے نہ لگے محبت نہ کرنے لگے میری محبت ان تمام محبتوں پر فائق اور برطر اور غالب نہ ہو جائے تب تک تم میں سے کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں دوستوں اور ساتھیوں اللہ کے رسول کی عظمت کے متعدد پہلو ہیں ایک تو آپ کی عظمت وہ ہے جو رسول کی حیثیت سے ہے اس کا ہم صحیح سے ادراب نہیں کر سکتے گرچہ اعتراف کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں البتہ آپ کی ایک عظمت کا پہلو ہے آپ کی انسانی حیثیت اس لحاظ سے جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائدہ لیتے ہیں تو بہت سی نمائی خاصیتیں نمائی باتیں ہمیں نظر آتی ہیں اور اتنے پہلو عظمت کے سامنے آتے ہیں کہ شاعر کی زبان میں کہنا پڑھا دامانِ نگاہ تنگ گلے حسن تو بسیار ملچی بہار تو زداما گلا دارد یا حفیظ میرٹی کے الفاظ میں ثبوتِ عظمتِ انسانیت ہیں محمد مصطفیٰ انسانِ کامل نہ ہو جن میں تمہارا نقش شامل وہ نقشے ہیں مٹا دینے کے قابل تو میرے بھائیو دوست اور ساتھی ہوں انسان کی حیثیت سے جب ہم اللہ کے رسول کی صیرت کا آپ کی کردار کا آپ کی زندگی کا جائدہ لیتے ہیں تو ہمیں ایک بات بڑی عجیب دکھائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالات کے لحاظ سے بدلتے نہیں تھے عام انسانوں کا حال یہ ہے ماں تہتوں کے سامنے شیر بنتے ہیں اور مافوقوں کے سامنے گیدر بن جاتے ہیں جو زیر دست ہوتے ہیں ان کے سامنے اکڑ اکڑ کر آتے ہیں اور جو بالا دست ہوتے ہیں ان کے سامنے خود دم ہلانے لگتے ہیں آج جی اور ان کے ساری سے پیش آتے ہیں یعنی لوگوں کے ساتھ پیش آنے کا ان کا پیمانہ الگ الگ ہوتا ہے کسی کے آگے سلام کرنا کسی کے آگے اکڑ دکھانا کسی کو ڈاٹنا ڈپٹنا اسی طرح انسانوں کا رد عمل جو ہوتا ہے ڈر کے موقع پر وہ گھبراتا ہے سہمتا ہے ہمت ہار دیتا ہے حوصلہ چھوڑ دیتا ہے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور جہاں اس کو احساس ہو کہ میں ڈومیننٹ ہوں میں پاورفل ہوں میں صاحب اختدار ہوں وہاں وہ اتراتا ہے اکڑتا ہے غرور دکھاتا ہے گھمن کا پرتیق بنتا ہے فرعونیت کا مداہرہ بنتا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں غیر معمولی آپ کی صیرت سے آپ کا کردار ہے اسی طرح ایک فرق ہے ہم انسانوں میں پبلک لائف کا پرائیویٹ لائف کا گھر کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے باہر کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے کہتے ہیں نا ہاتھی کے دات دکھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں کھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں تو عام طور پر کوئی اطراف تو کرتا نہیں کہتا تو نہیں لیکن سمجھتے سب ہیں اور کموں بے شمل بھی کرتے ہیں باہر کی دنیا میں ویل مینرڈ سوفسٹیکیٹڈ ویل ایٹیکیوٹڈ بڑے سلیقے والے بڑے بااخلاق اور بڑے لیے دیے رہنے والے وضا قطع کے حامل وضادار انسان لیکن گھر والوں کے ساتھ ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے اور نوکوں کے ساتھ ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے ماتہتوں کے ساتھ ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے لیکن جب ہم اس ترازو میں اس میعار پر اللہ کے رسول کو جانچتے ہیں تو ہمیں آپ کی عظمت کا اطراف کرنا ہی پڑتا ہے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ڈر کے بہت سے مواقع آئے اور بہت سارے مستشعقین نے بہت سارے جدید اسکالرس نے اللہ کے رسول کی صیرت کا اس لحاظ سے جائدہ لینے کی کوشش کی کہ ڈر کے موقع پر آپ کا رییکشن کیا ہوتا ہے دیکھیں کہ ڈرامے باز جو ہوتا ہے وہ ایک حد تک ڈراما مینٹین کر لیتا ہے بہادری کا یعنی جب واقعی سامنے شیر آ جائے تو پھر وہ گھبرا جاتا ہے ڈر کا جب موقع ہو جائے پورا تو جھوٹا جو نبی ہوتا ہے وہ بات کرتا ہے ڈنگے مارتا ہے اللہ کی تائیز میرے ساتھ شامل ہے یہ گھر جاتا ہے تب اس کی گھبراہت اس کا ڈر دیکھنے کے لائق ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اس لحاظ سے متعلق کیا پروفیسر گیری ملر کی کتاب دا امیزنگ قرآن اسی طرح مالک بن نبی الجزائر کے مفقر ہیں ان کی کتاب الظاہرہ القرآنی اس لحاظ سے انہوں نے اللہ کے رسول کی صیرت کا جائز علیہ تو انہوں نے تین واقعات بیان کی وہ میں آپ کے ساتھ میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس میں پہلا وہ واقعہ ہے غار سور میں آپ کی روپوشی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کر کر مدینہ جا رہے تو تین دن تک آپ غار سور میں روپوش رہے قریش کے لوگوں نے اعلان کر دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مردہ حالت میں لے آئے اس کو ہزار اٹھوں کا ہی نام ہے سارے گنڈے سارے جو تالے آزمہ تھے وہ سارے جو شاٹ کھٹ چاہتے تھے کمائی کا وہ سب اس شکر میں پڑھ گئے کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامل اسراغ لگ جائے اور ہم گرفتار کر کے اور پکڑ کر لے آئیں اسی میں اہد جاہلیت میں ایک فوڈ ٹریکنگ ہوتی تھی قدموں کے نشانات کا پیچھا کرتے ہوئے جانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ غار میں روپوش ہیں کفار قریش قدموں کے نشانات کا پیچھا کرتے کرتے غار کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں اس وقت اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہوتے نعوذ باللہ سمنا نعوذ باللہ ڈراما کر رہے ہوتے نبوت کا گھبرا جاتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالا کے صدیق ہیں لیکن گھبرا گئے کیونکہ انسان تھے رسول نہیں تھے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کفار ہمارے سامنے پہنچ گئے ہیں اگر ان میں سے کسی نے بھی نیچے گردن چھکا کر دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لے گا اللہ کے رسول اگر عام انسان ہو تو کہتے ہیں چپ رہو بھاگو یہاں سے اندر جا کے دیکھو کہیں گھسنے کا دوسرا باہر نکلنے کا راستہ ہے کہیں لیکن آپ ایک سچے نبی سچے انسان کہہ رہے ہیں مَا ذَنُّكَ يَا عَبَا بَكْرٍ بِسْنَيْنَ اللَّهُ سَالِسُهُمَا اے ابو بکر تیرا ان دو لوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ تعالی موجود ہے قرآن کریم اس کا ذکر کرتا ہے ثانی سنین اِذْهُمَا فِي الْغَار وہ دو میں کا دوسرا جب وہ غار میں تھے اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا لَا تَحْزَنِ النَّ اللَّهَ مَعَنَا غمت کر اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ اعتماد یہ ٹرانکیولیٹی یہ صوبرنیس یہ کامنیس یہ اپنی حقانیت کا یقین یہ سچے انسان کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر خدا نہ خواست تھا ابھی تک نبوت کے دعوے میں سچے نہ ہوتے تو یہ وہ موقع تھا جہاں کھرے کھوٹے کی تنمید ہو جاتی دوسرا موقع فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کا موقع تھا اللہ کے سل کے ہمراہ دس ہزار کا لشکر مدینے سے آیا تھا اس میں جو طلاقہ تھے جو جلدی اسلام لائے تھے اہل مکہ وہ بھی شامل ہو گئے تھے پندرہ ہزار کا لشکر جررار اس سے پہلے اتنا بڑا لشکر مسلمانوں کو نصیم نہیں ہوا تھا وہ کشا کشا جا رہے ہیں تائف پر حملہ کرنے پتہ چلا تائف کے لوگ اکھٹا ہو رہے ہیں حملہ آوری کے لیے تو پہلے ہم حملہ کر دیں ہنین کی وادی میں پہلے پہنچ جاتے ہیں تائف کے لوگ چونکہ علاقے کے جاننے والے تھے وہ جان رہے تھے کہاں پر ہم دشمن کو نقصان پہنچا سکتے تو پہلے ہی اس پہاڑی درے کے اونچی حصوں پر اونچی جگہوں پر انہوں نے اپنے آدمی تینات کر دی مسلمانوں کو خیر خبر نہیں کوئی پتہ نہیں لشکر مسلمانوں کا آتا ہے پندرہ ہزار کا لشکر ہے اور ہر ایک اس خوشگمانی میں ابتلاء خاص طور پر نئے ایمان لانے والے کہ اتنی ساری فوج اب تو ہم ہار ہی نہیں سکتے قرآن کہتا ہے لَقَدْ دَسَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاتِنَا كَثِيرًا اللہ تعالی نے بہت ساری جگہوں پر تمہاری مدد کی تھی وَيَوْمَ حُنَيْن اور حُنَيْن کا دن یاد کرو اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ قَسْرَتُكُمْ جو تمہیں اپنی کسرتِ تعداد پر ناز ہو گیا تھا گھمن ہو گیا تھا فَلَمْ تُغْنِيَنْكُمْ شَيْعَ تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا تمہاری کسرتِ تعداد میں وَزَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ اور زمین اپنی وسطوں کے باوجود تمہارے لئے تنگ پڑ گئی سُمَّا وَلَّيْتُمْ مُدْبْرِين اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ لئے ہوا اے کہ مسلمانوں کا لشکر وادی ہنین میں پہنچا بس یقایق تیروں کی برسا شروع ہو گئی تیر نیزے اوپر سے آ رہے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں کدھر سے آ رہے ہیں بس یقایق بھگدر مجھ گئے ایک ہنگامہ مجھ گیا اچھے اچھوں کے پیر اکھڑ گئے لوگ بھاگنے لگے اور اس میں جو جمنا بھی چاہ رہا تھا تو لوگوں کا ایسا ریلہ تھا ایسی بھگدر تھی کسی کو قدم جمانے کا موقع نہیں مل رہا تھا اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر خدا نہ خواستہ اپنے مشن میں اپنے پیغام میں اپنی دعوت میں کسی بھی لحاظ سے جھوٹے ہوتے کسی بھی لحاظ سے تضب دب کا ہشکی چارٹ کا شکار ہوتے تو سر پر پیرک کر بھاگتے ہیں اب ابو صفیان جو جلدی ایمان لائے تھے کہہ رہے تھے کہ اب تو بھاگ کر ان کو بھاگتے ہوئے کو دیکھ کر ایسا لگ رہا کہ اب سمندر سے پہلے رکھیں گے نہیں یعنی سو ڈیور سو کلومیٹر سے پہلے رکھیں گے نہیں اس وقت کیا عالم تھا اللہ کے رسول کا سب لوگ بھاگ رہے ہیں بھگدر مچی ہوئی ہے تیروں کی برسات ہو رہی ہے نیزے چل رہے ہیں اس وقت کا نبی کھڑے ہو کر کہتا ہے سینہ تان کر میں نبی ہوں میں جھوٹا نہیں ہوں میں عبد المطلیق کا صحاب دادہ ہوں حضرت عباس صرف دو صحابی ساتھ تھے ایک حضرت عباس رضی اللہ عنہ ایک حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضرت عباس آپ کے خچر کی آپ کے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے تھے آپ بار بار دشمنوں کی طرف آگے بڑھ رہے تھے حضرت عباس روک رہے تھے یہ وہ موقع تھا گھبرات کا موقع اگر یقین نہ ہو شرح صدر نہ ہو اور کنوکشن کی کیفیت نہ ہو اپنے مشن پر اپنی حقانیت پر اپنی دعوت کی صداقت پر پورا یقین اور اعتقاد نہ ہو تو انسان کے قدم اکھڑ جائے تھے تیسرا موقع غزوہ دات الرقا نجد کے علاقے میں اللہ کے رسول کی ایک ایک ایکسپیڈیشن ایک غزوہ ہوا تھا ایک جنگی مہیم ہوئی تھی واپسی کے میں ایک ایسی وادی کے پاس مسلمانوں کا لشکر پہنچا جہاں کثرت سے کی کر کے درخت تھے کاٹے دار درخت تھے لوگ تھکے ہارے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہیں آرام کریں دوپیر میں شام میں چلا جائے گا سب لوگوں نے اپنی اپنی ذرہ کھول دی اپنی جانوروں کو کھول دیا اور پیڑ کے سائے میں لیڑ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک پیڑ کے سائے میں لیڑ گئے ایک مشک جدھر سے گزر رہا تھا اس نے موقع کو دیکھا کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس نہیں ہے سب سو رہے ہیں بس قریب پہنچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لٹکی ہوئی تھی پیڑ سے اس تلوار کو اتارا اس کو نکالا بے نیام کیا اور پھر کہا محمد اٹھو مَن يَمْنَعُكَ مِنِّ اب تمہیں کون بچائے گا بتاؤ مجھ سے کون تمہارا دفاع کرگا کون بچائے گا تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ کلمہ صداقت نکلا اللہ بچائے گا یہ سننا تھا کہ اس کو کپ کپی تاری ہو گئے اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی صحابہ اکرام کو بلایا کہا دیکھو یہ مجھے مارنے آیا تھا لیکن مجھ سے پوچھ رہا تھا کون بچائے گا میں نے کہا اللہ اب خود اس کی حالت یہ ہے پھر اللہ کے رسول نے کہا جاؤ تم آداد ہو جاؤ تمہیں کچھ نہیں کہتے یہ کانفیڈنس یہ اعتماد یہ یقین جو متلدلدل نہ ہو پہاڑوں کو جو شرما دے وہ کسی سچے انسان کا ہوتا ہے یہ گھوراٹ کے مواقع تھے آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا وہ نقطہ بھی دیکھیں وہ پہلو بھی دیکھیں جب آپ نقطہ عروج پر تھے اقتدار کے پیک آف ڈومیننس زینیت آف سویریننٹی جن لوگوں نے مکہ سے نکالا تھا ہجرت پر مجبور کیا تھا راستے میں کانٹے بیشائے تھے گالیاں دی تھی اوجڑی لاکر ڈالی تھی مجبور کیا تھا مسلمانوں جو چلے گئے مہاجر ان کے مکانوں پر جاہداتوں پر قبضہ کر لیا تھا بہت سارے مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا بہت سارے غلاموں کا جینہ دکبر کر دیا تھا یہی وہ مکہ کی گلیاں تھی جہزت بلال کو ریت میں گھتیڑا جاتا تھا یہی وہ مکہ کی گلیاں تھی جہزت خباوی نے عرد کو شہید کیا گیا تھا یہ سب تھے اس مکہ والے مغلوب ہو گئے لوتے ہیں تو گردن اکڑی ہے فروریں اڑ رہے ہیں شیخی ماری جا رہی ہے دنگیں ماری جا رہی نہیں یہ دنیاوی حکمرہ کرتے ہیں دنیا کے فاتحین کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت غلبہ اور اقتدار کے نقطہ عروج پر تھے اس وقت توازو انکسار آجزی فروتنی کی تصویر بنے ہوئے تھے اتنے جھکے ہوئے تھے گھوڑے پر کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں آپ کا سر گھوڑے کی پیٹ سے لگا ہوا تھے برکل ایسا لگ رہا تھا کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں اللہ کی حظمت کا احساس کرتے ہیں اللہ کی کبریائی کا احساس کرتے ہیں کل تک جن لوگوں نے مارا تھا گالیاں دیتی ہیں وہ سب ہی کھٹھا ہیں حرم میں اللہ کے سنوے کہتے ہیں یا معاشر قریش ماتذنونہ انی فعلوم بکم اے قریش کے لوگوں بتاؤ تم کیا سمجھتے ہو تمہارے ساتھ میں کیا کروں گا بتاؤ کیا عاشر ہونا چاہیے تمہارا تمہارے جو پچھلے جرائم ہیں تمہارے جو پچھلے کوتائیاں ہیں تمہارے جو پچھلے گناہ ہیں تمہارے جو پچھلے مظالم ہیں اس کا تمہیں کیا بدلہ ملنا چاہیے بتاؤ سب لوگوں نے کہا ایک زبان ہو کر ابن اخن کریم ابن اخن کریم اے محمد آپ شریف بھائی ہیں وہ شریف بھائی کے بچے ہیں بس ہم اتنا کہہ سکتے ہیں آپ نے فرمایا آج تمہیں کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی جاتی آج تمہیں کوئی سردنش نہیں کی جاتی آج تمہیں کوئی سزا نہیں دی جاتی جاؤ تم آزاد ہو یہ عظمت کی کتنی بلند چھوٹی ہے اپنی ذات کے لیے کوئی انتقام نہیں اپنے لیے کوئی انتقام نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ایک اشارہ کرتے خون کی ندیہ بہ جاتے لیکن عظمت کے وقت توازوں کا حال عظمت کے وقت جب انسان فرون بنتا ہے اس وقت اللہ کا بندے بنے رہنا بہت بڑا یہ انتہان ہے بہت بڑا یہ انتہان ہے پریشانی میں سب اللہ کو یاد کرتے ہیں لیکن نعمت پا کر دولت پا کر اقتدار پا کر سیاسی غلبہ پا کر اللہ کا بندے بنے رہنا یہ کافی مشکل ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں یہ پہلو ہمیں خاص طور پت اپنی طرف تھیجتا ہے گھر کا کیا ماحول تھا کیا پرائیویٹ لائف اور پبلک لائف اس میں کوئی فرق تھا ایک تو اہم بات یہ تھی ہر آدمی اپنی گھر کی زندگی چھپاتا ہے اللہ کے رسول نے باقاعدہ اعلان کر رکھا تھا ہماری ماں کو تاقید کر رکھی تھی تمام صحابہ اکرام کو تاقید کر رکھی تھی کہ جو بھی مجھے جو بھی کرتے ہوئے دیکھو جو بھی کہتے ہوئے دیکھو سب کو بتاؤ میری کوئی لائف پر آئیویٹ لائف نہیں ہے کچھ بھی میں کہوں وہ سے بتاؤ کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ایسا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا اپنے گھر کے بچوں یا بیویوں سے نہیں کہہ سکتا کہ جاؤ سب کچھ ساری باتیں بتایا کرو اللہ کے رسول نے یہ کیا ایسا کوئی نہیں کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری ماں عزت عائشہ فرماتی ما ذرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امراتا ولا سبیعا قط کبھی کسی بچے کو نہیں مارا کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا ومن تقام علی نفسی قط کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا اس نے مجھے گالی دیتی اس نے برا کہا تھا اس نے میری بھی پر تحمد اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں البتہ اللہ کا حکم کہیں پامال کیا جائے اللہ کی آیات کا مدھا کھڑا جائے تو آپ گستہ ہوتے تھے اور ایسا گستہ ہوتے تھے کہ پھر کوئی ٹھین نہیں پاتا تھا انس بن مالک کہتے ہیں دس سال تک میں نے نوکری کی ہے اللہ کے سلوڑ کے گھر میں دس سال نوکر بن کے رہا ہوں خادم رہا ہوں فَمَا نَحَرَنِي قَدْ کبھی نہیں ڈانٹا وَلَا سَبَّنِي قَدْ کبھی برا نہیں کہا وَلَا قَالَ مَأْلِمَا سَنَاتَ وَلَا قَالَا أَلَّا سَنَاتَ کبھی یہ نہیں کہا فلاکام کیوں نہیں کیا اور کبھی یہ نہیں کہا فلاکام کیوں کر دیا یہ حرکت کیوں کہ کبھی نہیں ڈاٹا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عالی کردار ہے ایسا اخلاق کا عالی نمونہ ہے کہ انسانوں میں اس کی مثال نہیں ملتی یہ انسانی ہے اسیت سے آپ کی بلندی کی دلیل ہے دیکھیں جو جھوٹا نبی ہوتا ہے وہ ایک تو جھوٹی پیشگوئیاں کرتا ہے ڈیگے مارتا ہے شیخی مارتا ہے اور جب اس کی پیشگوئی سچی نہیں ہوتی تو اس کی تعویٰ کرنے لگتا نہیں میرے کہنے کا مطلب یہ تھا میرے کہنے کا مطلب یہ تھا عام طور پر ہم دوہزار آنے سے پہلے سن رہے تھے دوہزار میں دنیا تباہ ہو جائے گی فلا فلا پیشگوئی کر رہا ہے پھر کس نے کہا دوہزار چھے میں تباہ ہوگی کس نے کہا دوہزار بارہ میں تباہ ہوگی اب آگے بڑتا چلا ہے لوگ تعویل کرنے لگتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی کبھی ڈینگ نہیں مارے گی کبھی کوئی شیخی نہیں ماری بلکہ اگر قدرت نے ایک موقع دیا بھی بوشت کرنے کا اپنی شیخی بھگارنے کا اس کو کیش کرانے کا اس کا کریٹٹ لینے کا اللہ کے رسول نے ایک سچے نبی کے طور پر اس کا انکار کر دیا اس کو ریجیکٹ کر دیا ایک واقعہ سناتا ہوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ چار بیٹیاں تھیں اور دو بیٹے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سب کا انتقال ہو گیا سوائے حضرت فاطمہ کے ایک ایک کر کے بچپن میں بچوں کا انتقال ہو گیا لڑکیوں کا بڑے ہو کر انتقال ہو گیا شہدی کے بعد سب حضرت فاطمہ دندہ تھی جب اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی آپ کے صاحبزادے اخیر میں ہماری ماں حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے یعنی آخری دور میں آخری چند سالوں میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے صاحبزادے تھے ان کی ولادت ہوئی اللہ کے رسول بڑی محبت کرتے تھے بچوں سے محبت کرتے جو اپنے بچے نہیں تھے ان سے بڑی محبت کرتے تھے اپنا بچہ تھا اور خاص طور پر گھر میں کوئی بچہ نہ ہو پھر بچہ آ جائے تو اس کو ویسی گھر خاندان کے لوگ بہت چاہتے ہیں پھر بڑھاپی کے اولاد بتاتے ہیں بہت زیادہ محبت ہوتی ہے اس سے پھر اللہ کے رسول سے شفیق اور مہربان کون ہوگا لیکن اس سے پہلے یہ آیت نادل ہو چکی تھی محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے تو اللہ کے رسول کو یہ اندیشہ تھا کہ ان کی وفات ہو جائے گی اور یہی ہوا دو ڈیڑھ یا ایک سال کے وہ بچے تھے ان کی طبیعت خراب رہنے لگی حضرت ماریہ پڑوس میں کہیں چلی گئی ایک جگہ کھلی جگہ میں جہاں پر اس کی تیمارداری ہو سکے بچے کی وہاں ہماری دوسری ماں بھی جمع ہو گئیں اللہ کے سل کے پاس پیغام جوایا گیا کہ بچہ ہچکی لے رہا ہے آخری دم ہے آپ آ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہا جو لے جو چھوڑ دیں کوئی ضرورت نہیں کوئی بات نہیں لوگوں نے بہت اسرار کیا ہماری ماں نے بہت بار بار کہلوایا تو آپ اٹھ کر تشریف لائے وہ بچہ جو ہچکی لے رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گوز میں ڈال دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضبط غم کی وجہ سے آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا تھا بدل گیا تھا برداشت کر رہے تھے رونا آخری بچے نے ہچکی لی روح قفصے سے انسروں سے پرواز کر گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو گرنے لگے ایک صاحبی نے کہا لگ سے آپ روتے ہیں کہا رونے پر کوئی حرج نہیں زبان سے کوئی بات غلط نکلے تو اس پر اللہ پکڑ کرتا ہے پھر آپ نے جملہ فرمایا لیکن ہم زبان سے وہی بات کہیں گے جو رب کو راضی کرے یہ موقع تھا غم کا موقع ساری مائے رو رہی تھی اور پورے مدینہ میں افسردگی تاری تھی یقایق آدھے گھنٹے کے بعد سورج گرن ہو گیا دن میں اندھیرہ ہو گیا اسی وقت آدھے گھنٹے کے اندر لوگوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹے آج انتقال کیا ہے ان کے بیٹے نے اس وجہ سے سورج گرن ہوا یہ بہت بڑی وہ تھی اللہ کے رسول اگر جھوٹے ہوتے تو کہتے ہیں ہاں ہاں بھائی بلا وجہ کہے ایڈورٹائزمنٹ ہو رہا ہے نا عظمت پڑھ رہی ہے کہ بتائیے اللہ کے رسول کے دل کو صدمہ ہوا تو کائنات بھی رو رہی ہے سورج بھی کالا پڑ گیا کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑے اللہ والے ہیں اور اگر ہمارے جیسے کچھے پکے مسلمان ہوتے تو مستقل چپ رہتے اور بعد میں اللہ پوچھتا تو کہتے ہم نے تھوڑی کہا تھا لوگوں سے لوگ خود ہی اپنے بات کر رہے تھے ہم نے تھوڑی کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ستی رسول کی تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ لوگوں میں یہ چرچہ ہے کہ آج جو سورج گرہن ہوا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب دادے کے انتقال کی وجہ سے ہوا ہے تو فورا تیزی سے اٹھے حالانکہ غم کا محول ہے مائے رو رہی ہیں ہماری اور پورا خاندان افسردہ ہے لیکن آپ تیزی سے اٹھے حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس حدیث کے راویوں کہتے ہیں اتنی تیزی سے ہوتے کہ چادر گھسٹ رہی تھی یعنی یہ ہوش نہیں تھا کہ چادر خصیص ہے فورا مسجید میں آئے اور کہا سب کو جمع کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خطبہ دیا نماز پڑھائی سورج گرہن کی جو نماز ہوتی اس کے بعد کہا خطبہ دیا یہ چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں کسی کے جینے مرنے سے ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا تو جب تم سورج گرہن دیکھو چاند گرہن دیکھو نماز پڑھا کرو اس کا میرے بیٹے کی وفات سے کوئی تعلق نہیں یہ سچے نفسی یہ سچا انسان جو ہوتا ہے عام حالات میں مکار انسان ہوتا تو اس کو کریڈٹ کرتا کیش کرتا کہ ہاں ایسا ہے اور اگر ایسا ہی ہوتا چھوٹا موٹی بات ہوتی تو چھپ رہتے ہیں لیکن نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی کتنی بڑی دلیل ہے غم کا ماحول ہے جگر گوشہ وفات پا چکا ہے لوگ اپنے پاس سے باتیں بنا رہے ہیں اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا کہ میرے بیٹی کی وجہ سے ہو رہا ہے لیکن جیسے ہی معلوم ہوا لوگوں میں غلط فہمی پھیل رہی ہے فوراں جو ہے منبر پر تشریف لے گئے اور فوراں بتایا نہیں دین میں کوئی کمپرو مائز نہیں دین اس طرح کی جھوٹی عقیدتوں پر نہیں چلتا اس طرح کے جھوٹے معجزات پر نہیں چلتا یہاں کوئی خاندانی نسبت اہم نہیں ہے یہاں کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے اگر فرق ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے اللہ کے ڈر کی بنیاد پر ہے میرے بھائی اور دوست اور ساتھی یہ اللہ کے رسول کی عظمت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگی اس دعا کے بعد میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا اور یہ ایسی دعا ہے میں دعوے سے کہہ رہا ہوں آپ مسجد میں موجود ہیں جمعہ کا وقت ہے آپ سچے دل سے اسے اپنے اور اپنے بچوں کے لئے نہیں مانگ سکتے کوئی نہیں مانگ سکتا اس دعا کو مانگنے کے لئے اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ اس دعا کو قبول کر لے بہت بڑا جگر چاہیے بہت بڑی ہمت اور حوصلہ چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں ذہن نشی کرتے ہیں وہ یہ بات کہی اے اللہ اللہم جعل رزق آل محمد قودہ قود کہتے ہیں دہاری کو جتنا محنت کی اتنا کمایا رات کو کھا کر ختم کیا اب کل کے لئے پھر کام کرنا پھر ملے گا تو آپ نے دعا کی اے اللہ آل محمد کا رزق قود رکھ ان کے یہ لکپتی اور کروڑپتی نہ ہو ان کی بیلڈنگیں اور حویلیاں نہ ہو ان کی تجوریاں بھری ہوئی نہ ہو اگر کوئی محمد کے آل میں ہے محمد سے نسبت رکھتا ہے تو اے اللہ تعالیٰ ان کا رزق قود بنا ان کو بہت زیادہ متکبر نہ ہونے دے ان کو دولت کا پجاری نہ بننے دے یہ دعا یہ ایسی دعا ہے کوئی جھوٹا نبی تو مانگ ہی نہیں سکتا اس دعا کو یہ سچا نبی ہی مانگ سکتا ہے اپنے گھر والوں کے لئے اپنے اہل خانہ کے لئے اپنے اشداروں کے لئے اپنے سے تعلق رکھنے والوں کے لئے کہ اے اللہ مجھ سے تعلق رکھنے والوں کا رزق قود بنا ان کو دنیا کا قطعہ مت بنا دنیا کا حوثی مت بنا دنیا کا حریف مت بنا ایک صحابی آئے اللہ رسول سے کہا اے اللہ کے رسول میں آپ کو محبت کرتا ہوں آپ سے مجھے تعلق ہے بہت آپ نے کہا انذر ما تقول سوچ کر بولو تم کیا بول لے زبان سے بول دینا کافی نہیں یہ سوچ کر بولو آدمی جو بولتا اس کا رواب دے ہوتا ہے اللہ کی قسم میں بہت محبت کرتا ہوں آپ سے آپ نے انذر ما تقول انہوں نے پھر کہا واللہی وحبکا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول واللہ خدا کی قسم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا اگر تم مجھ سے محبت کرتے تو جان لو فَإِنَّ الْفَقْرَ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُنْتَحَا جیسے اوپر سے گرنے والا پانی تیزی سے نہیں چاہتا ہے اس سے زیادہ تیزی سے غربت اور افلاس اور پریشانی میرے چاہنے والوں کی طرف آتی سوچ لو جو تم کمیٹمنٹ کر رہے ہو مجھ سے محبت کا مجھ سے تعلق کا مجھ سے وفاداری کا اس کی قیمت دینی پڑے گی تم ہماری ماں انہیں ایک بار اکھٹا آو کر بس اتنا کہہ دیا کہ آپ ہمیں جو خرچہ دیتے ہیں وہ کم ہے تھوڑا بڑھا دیجئے دو سو وثق ہماری ہر ماں کو اللہ کے سور دیا کرتے تھے اسی میں ان کو دودھ لینا ہے اسی میں قبر سلان ہے اسی میں ان کو غریبوں کو دینا پورے سال کا خرچہ دو سو وثق وہ ایسے ہی بہت کم تھا اور پھر اللہ کے سور کے جو مہمان آتے تھے ہر ماں چاہتی تھی کہ زیادہ زیادہ ان کی توازو کریں زیادہ زیادہ ان کا اکرام کریں پھر مساکین آتے تھے ان میں سے کسی کو واپس نہیں لوٹاتی تھی حتائش رضی اللہ تعالیٰ نہ کچھ نہیں ہوتا تھا ایک خجور ہی دے دیتی تھی تو وہ مشکل سے دو ڈھائی مہینے چلتا تھا اس کے بعد غربت آ جاتی تھی ہماری ماں کہتی ہیں ایک چاند آتا تھا پھر دوسرا چاند آتا تھا پھر تیسرا چاند آتا تھا اور محمد کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی حضرت عروہ بن زویر کہتے ہیں خالہ جان پھر آپ زندہ کیسے رہ سی تھی بس خجور کھاتے تھے اور پانی پیتے تھے اور کچھ تھا نہیں کوئی ٹپڑا نہیں تک کھانے کا روٹی کا تو اس میں اور بلکہ جائز سنتہ مطالبہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے رسول کے دامات بھی تھے ان کو بیچ میں سالسی بنایا ہماری ماں نے کہا اللہ کے رسول اب تو کشادگی آگئی ہے اور اب تو الحمدللہ دکات بھی آ رہی ہے مختلف جگہ سے مدوں سے پیسے آ رہے ہیں تو کچھ ہمارا خرچہ بڑھا دیں یہ درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے ایک مہینے تک ازواج متحرات کے گھروں میں نہیں گئے اور اس کے بعد یہ آیت نادل ہوئی اگر تم دنیا کی زندگی کی طلبگار ہو اس کی زیب و زینت کی طلبگار ہو اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو ورسول اس کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کے ٹھکانے کو چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ تم میں سے جتنے بھی نیکیاں کرنے والی سب کے لئے عجر عظیم تیار کر رکھا تو میرے بھائی اور دوست اور ساتھیوں دنیا کو سمجھانا دنیا کو بتانا آسان ہوتا ہے لیکن ان تعلیمات کو اپنے اوپر اپنے گھر والوں پر اپنے اہل خاندر پر نافذ کرنا مشکل ہوتا ہے اس تناظر میں جہاں اللہ کے سور کی صیرت اور کردار کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں آپ کی عظمت کے آگے سر جھکانا پڑتا ہے میرے دوست اور ساتھی یہ ہمارے رسول ہیں انسانی لحاظ سے انسان کامل آج ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ کیا ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کا جو دم بھرتے ہیں وفاداری کا جو اقرار کرتے ہیں کیا ہم اس کا ادا کر پا رہے نہیں یا نہیں ہمیں تمہاری غلامی پر فخر ہے لیکن بھلا دیا ہے غلامی کا مدعا کیا ہے وفا کو ایک تخیل بنا لیا ہم نے ہمیں شعور نہیں مقصد وفا کیا ہے طلب تصور منزل سے ہو چکی محروم خود اپنی سمت سفر بھی ہمیں نہیں معلوم پھر اس زبان سے کیسے تمہاری نات کہیں اقول قول لہذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُونَ إِسَاءِ مِسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوا اِنَّهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ